ایشیا کپ دوہزر تئیس کا جو شیڈول ہے وہ سامنے آگیا ہے یعنی کہ کہاں کہاں پر ہونے جا رہے ہیں اور اس کی جو ڈیٹ کیا ہے یہ آج ہمارے سامنے آگی ہے یعنی کہ جو سٹار سپورٹس کا چینل ہے جس نے ایشیا کپ کو ہوسٹنگ کرنا ہے اس نے ایک پوسٹ جاری کی ہے تو آج ہم آپ کو اسی پوسٹ کی جانب لے کر جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے جی بتائیے گا ڈیٹیل میں کہ جو ایشیا کپ دوہزر تئیس ہے جو اس کا شیڈول ہے وہ کیا کیا آ رہا ہے تو ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں کہ ایشیا کپ دوہزر تئیس کا جو شیڈول ہے وہ کنفرم تو مکمل شیڈول یعنی کی نہیں ہے جب سے ایشیا کپ سٹارٹ ہوگا اس کی ڈیٹ آ چکی ہے سٹار سپورٹس جو ہے جس نے ایشیا کپ کو ہوسٹ کرنا ہے وہ چینل بہت بڑا ہے اور اس نے یہ پوسٹ جالی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یکم ستمبر سے جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزر دوہزر تئیس کا جو ہے وہ آگاز ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی تک مکمل شیڈول نہیں آیا کہ کونسی ٹیم کا کس دن میچ کھلے جائے گا اور کس ٹائم کھلے جائے گا اور وینیو کونس ہوگا کیونکہ ایشیا کپ دوہزر تئیس کے جو ہوسٹنگ رائٹس ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں اور ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے اور بھارت کی جو ٹیم ہے انہوں نے سرعام یہ کہہ لیا ہے کہ بھارت کی ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ دوہزر تئیس کے لیے جو ہے وہ پاک کا ٹور نہیں کرے گی اور باہر میں پاکستان ٹیم نے بھی کہا تھا کہ ورلڈ کپ دو در تیس کے لیے پاکستان ٹیم بھی بھارت کا ٹور نہیں کرے گی لیکن کافی آت تک یہ معاملات تھنڈے پہ چکے ہیں کیونکہ اب یہ ایک اس کا ایک بیچ کا راستہ نکالا گیا کہ بھارت کے جو میچز ہیں وہ نیوٹر وینیو پر کروایا جائیں گے جس کا نام یو اے ای آ رہا ہے لیکن یو اے ای میں اس وقت گرمی کافی زیادہ ہوگی تو اس لیے جو ہے وہ پچاس آور کا ورلڈ کپ جو ہے ایشیا کپ جو ہے وہ پچاس آور کا میچ شہد وہاں پر ہونا مشکل ہے اس لیے جو ہے وہ بیس اسی آئی چاہ رہا ہے کہ ہم یو اے ای میں نہیں کھیلیں گے ہو سکتا ہے بنگلہ دیش یا سری لنکا میں ان کے میچز کروا جائیں لیکن فیلحال ورلڈ کپ ایشیا کپ کے حوالے سے یہی خبر آ رہی ہے کہ یکم ستمبر تے جو ہے وہ ایشیا کپ دو ہزار تیس جو آگاز ہے وہ ہو جائے گا اور جال دی اس کے بارے میں ایشین کرکٹ کانسل جو ہے وہ وینیوز اور مکمل شیڈول بھی انانوسمنٹ کرے گا کیا پاکستان اور انڈیا دونوں ایک وینیو پر تو نہیں کھیل سکیں گے پاکستان میں باہر جو ہے وہ کھیل سکیں گے لیکن کچھ بڑے کرکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ایشیا کپ شہر کینسل ہو سکتا ہے جس میں پاکستان کے سابق سپین اور بولردانش کنیریا جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا جس طرح دونوں بورڈز کی جانب سے سٹیٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ایشیا کپ دو در تیس ویسے ہی کینسل کر دیا جائے لیکن ابھی تک کینسل تو نہیں ہوا اس سے یہ لگ رہا ہے سٹارٹ سپورٹ نے جو پوسٹ ڈالی ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ ایشین کرکٹ کانسل نے کوئی انہیں اطلاع دی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یکم ستمبر کی پوسٹ ڈالی ہے کہ یکم دسمبر تے ایشیا کپ دو در تیس کا آگاز ہونے جا رہا ہے امید ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا شو ہے یا آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز اب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ملتے لیکس ویڈیو میں تب تک کیلی اللہ